بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد حسنین قریشی سی ایو این فاؤنڈر ڈبل سکس مارکٹنگز اور اس لیسن میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم ٹک ٹوک شاپ کے اوپر شاپ پیج کی اس طرح سے بیلڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا یہ کمپلیکیٹر ہوگیا لفظ لیکن سمجھیں کہ جب آپ کی ٹک ٹوک پروفائل پہ کوئی شاپ کو وزٹ کرتا ہے تو اسے ایک پیج شو ہوتا ہے جس پہ آپ کے سارے پروڈکس آرینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اب دیکھیں گے اس ویڈیو میں کہ ہم اس پیج کو کس طرح سے بیلڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی مرضی کے پروڈکس ہم کس انداز میں شو کروا سکتے ہیں ٹاپ پہ کون سا پروڈکس شو ہوگا کس انداز میں شو ہوگا یہ سب کچھ ہم مینج کر سکتے ہیں تو ہم وہی دیکھنے والے ہیں کہ ہم ٹک ٹوک شاپ سے ہم کس طرح سے اپنے شاپ کو پیج کو بیلڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک option ملتا ہے すٹور کا اس کو پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو option ملے گا شاپ پیج بلڈر کا اسے آپ store crabs بلڈر بھی کہہ سکتے ہیں شاپ پیج بلڈر بھی کہہ سکتے ہیں تو اب اس پر کلک کریں گے دیکھیں یہ ہمارا شو پیج بلڈر کا اپشن ہے ٹھیک ہے اس میں ایک جو ہے نا بائی ڈیفالٹ ہوم پیج بلڈ ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو یہاں پر آہ سکرین پہ شو ہوگا اس جگہ پہ ٹھیک ہے اس جگہ پہ آپ کو شو رہا ہوگا تو اس کے اندر جو ہے نا آہ یہ کیا ہے جیسے آپ کوئی پروڈکٹس لانچ کرتے ہیں یعنی پروڈکٹس کو لائیو کرتے ہیں تو ایک ہوم پیج بائی ڈیفالٹ ہوم پیج جو نا بن جاتا ہے ٹھیک ہے جو ٹک ٹوک کا ایک بائی ڈیفالٹ ہوم پیج ہے تو آپ وہ ہوم پیج آپ کی کسٹومرز کو شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں بیس ٹون کے آپ کے نمبرز اور ڈیفرنشزیں کیا کیا ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہمارے بائی ڈیفالٹ ہوم پیج کا سٹرکچر ہے یہ ویسے کافی بہترین ہے اگر آپ اس چیز کے اندر نہیں پڑھنا چاہتے ہیں شو پیج بلڈ کر بلڈ کر کی مشکلات میں نہیں پھسنا چاہتے تو اب اس کو بھی ایج ڈیز رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی بہترین چیز ہوگی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کو آپ کی پروفائل کے نام شروع رہے ہیں کسٹومر کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہوم پیج کے پر یہاں پر یہ وہ واشرز دکھا رہے ہیں فلیشل دکھا رہے ہیں بائی نمبر آف بائی نمبر یا پھر فور اماؤنٹ پرسنٹیج کتنی جو ڈسکاؤنٹس دے رہا ہے پرموشنل سمجھ گئے ایک قسم کی کمپین یہاں پر شو ہو رہی ہے تو پروڈکٹس آپ کے جو ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر شو ہو رہے ہیں کہ کسٹومر کو کسٹومر کو شو ہو رہے ہیں یعنی آپ کو نہیں آپ کے جو نیو پروڈکٹس ریلیز ہوئیں گے وہ یہاں پر شو ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو بھی اس کی فیچرز ہیں جیسے فری شپنگ اور یہ بھی یہاں پر شو ہو رہا ہے جو آپ نے آفر کیا ہوگا ٹھیک ہے کچھ ایکسٹا نہیں ہوگا اس کے بعد یہاں پر ٹیپ دیا ہوں اس نے پروڈکٹس کا ٹیپ ہے یہ ہوم کا تھا ہے پھر پروڈکٹس کا ہے سارے پروڈکٹس آپ کے ایک جگہ پر شو ہوں گے پھر کیٹکریز کا ہے یہاں پر بندلز شو ہو رہے ہوں گے جو آپ نے بنائے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک بائل ڈیفالٹ ہوم پیج ہے اگر آپ اس کو رکھنا چاہیں تو یہ بہترین ہے یہ بھی کام کر سکتا ہے آپ اس کو ایڈیٹ ہی نہ کریں لیکن اگر آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ڈیپلیکیٹ ٹو ایڈیٹ کے ایس اوپشن پر کلک کریں گے کہ آپ اس فار میرے کو ڈیپلیکیٹ کر لیں پھر اس پر ایڈیٹ کر لیں ٹھیک ہے تو میں ڈیپلیکیٹ ٹو ایڈیٹ پر کلک کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے اب یہ ہمیں ایک نئے ٹیپ کے اندر جو ہے نا لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر ہم اپنی جو ڈیپلیکیٹ کیا ہے اس کو ایڈیٹ کر بائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے نا ایڈیٹر ہے سمجھو ہوم پیج کو بیل کرنے کا شوپی فائر سٹور کے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز ذہن رکھیں اگر آپ کو یہاں پر کسی کے سب کا مسئلہ آ رہا ہے آپ کوئی سکین ہی شو نہیں ہو رہی ہے یا کوئی اور ایر 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 شو ہو رہا ہے یا بلیک بلینک ہے تو اس کی وجہیں صرف ایک ہی ہوتی ہے موسٹلی کہ آپ کی لوکیشن جو ہے نا یوکے کے نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ کو جو ریجن ہے وہ یوکے کا نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے لیے میں ہمیں اپنے سٹارٹ سے ہی کیتا ہا رہا ہوں کہ ٹک ٹوک شوپ کے ساتھ آپ جو ہے نا کمپرمائز نہ کریں یہ آپ کو ایک بزنس ہے تو بہتر ہے کہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو تو اس کے لیے آپ کوئی فری وی پین یوز کر لیں اگر فری یہ کرنا چاہتے ہیں ورنہ پیڈ وی پین یوز کر لیں میں جو ہے نا ہمیشہ اس کو یوز کر رہا ہوتا ہوں اور یہ میں نے بہت زیادہ سمجھو بہت سارے وی پین کو ٹرائے کرنے کے بعد اس کو اس وی پین کو یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں اپنی پوری جرنی کے اندر پاس چھے سے زیادہ وی پین یوز کر چکا ہوں اور ہم میں اسی کو یوز کرتا ہوں تو اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس کو لیں ورنہ کوئی نہ کوئی وی پین تو آپ لازمی یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے لازمی نہیں آپ اسی وی پین کو یوز کریں آپ کو کچھ فری وی پین مل جائے جس کی جو کنیکشن ہے وہ سٹرونگ ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن یوز کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو یہ سب کو صحیح سے شو ہو رہا ہوگا سب کام ہو رہا ہوگا تو اچھا آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو کچھ آپشن مل رہا ہے یہ ہے ڈیزائن کے سارے جو مختلف آپشن آویلی بل ہیں ٹک ٹک شاپ کے پر وہ سارے میڈیوز آپ کو یہاں پر شو ہو رہا ہوا ہے اس کے پاتے آپ کی جو ہے نا بلڈر ہے پیچ بلڈر ہے جس کو آپ نے بلڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر مختلف موڈیول لیڈی اپلائے ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہاں واچر کا موڈیول اپلائے ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے یہ یہ تو خیر بائی ڈیفالٹ ہے لیکن یہاں پر وچر کا میڈیول ہے اور یہ آپ کا فلیش سیل کا میڈیول ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو جو ہے نا بائی مور سی مور کا میڈیول اپلائے ہوا ہوا ہے یہ شو نہیں ہوں گے یہ ڈسپلی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر کوئی اویلیبل ڈیٹا نہیں ہے جیسے جیسے ڈیٹا آتا جائے گا یہاں پر اویلیبل وہ سارے میڈیول شو ہوتے جائیں گے کیونکہ ہمارے شوپ میں کوئی ہے ہی نہیں چیزیں تو وہ شو بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیو ریلیزز ہیں کیونکہ یہ میڈیول ہماری زیادہ سے دو پڑک ریلیز کی ہم نے تو وہ یہاں پر شو ہو رہے ہیں اب ان کو آپ جو اینا ہٹانا چاہیں اور دوسرا کوئی یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں دیکھیں یہ سارے میڈیول ہیں یہ ویجول میڈیول ہیں اٹھیک ہے یہاں پر ایکوڑے ا میں جائے ، جنگل یا آ چاہتے ہیں تو وہ اپ گا سکتے ہیں اس کے بعد چاہتے ہیں تو بار بار تبدیل boot Flag 잘� qui زیادہ کرتے ہیں لیٹھاب بھی سکتے ہیں اس اس کو ان کے بعد ملٹی کلک امیج شوہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے شوہ کر سکتے ہیں ایک امیج کے اندر کہتے ہیں اور انچہ اس کو اکی تنسوں کر Gem��요 ہوں گی یہ image ٹھیک ہے آپ دس images تک ڈال سکتے ہیں ایک image کے اندر پھر multi image ایک اور option ہے جہاں پر آپ کے different images show ہوں گے لیکن یہ clickable نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ module بھی آپ ڈال کے یہاں پر show کروا سکتے ہیں لیکن یہ سارے module کا جو function ہے یہ ہر product یہ niche کا الگ ہو سکتا ہے اس کے بعد product and categories کا option ہے top products آپ already's میں موجود ہے ٹھیک ہے تو اس لئے وہ آپ کو select نہیں کر سکتے وہ آپ ایک ہی دفعہ show کروا سکتے ہیں اس کے بعد new releases آپ ایک ہی دفعہ show کروا سکتے ہیں وہ already ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے اس جگہ پہ ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اور option میرا ہے over picks for you ٹھیک ہے یعنی کہ selected products ہیں جو آپ select کر سکتے ہیں customer کو دکھانے کے لئے اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو numbers بھی نظر آ رہے ہیں آپ کتنی دفعہ اس module کو use کر سکتے ہیں zero by one ایک بار use کر سکتے ہیں اس سے بارہ دادہ بار نہیں اپنی categories کو آپ show کروا سکتے ہیں اگر آپ کی ایک سے زیادہ categories ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ show کروا سکتے ہیں اس کے بعد featured products آپ show کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے modules کو کیا اگر آپ section بنا چاہتے ہیں different categories کے لئے سے different features کے لئے سے benefits کے لئے سے تو وہ آپ featured products show کروا سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ اپنے tiktok shop کے پیج کے پر by category کروا سکتے ہیں collection کے لئے سے آپ کروا سکتے ہیں بہت سارے option ہیں ہم دیکھتے جائیں تو ہر option کو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اتنے option ہے کہ آپ اپنی ایک بہترین shop بنا سکتے ہیں ٹک ٹوک shop کے اندر یہ ٹھیک ہے یعنی ٹک ٹوک کی profile کے اندر یہ profile پہ کلک کرے گا تو کسٹمر کو یہ سب کچھ show ہوگا جو آپ نے یہاں پر use کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ promotion کے module ہیں watcher show کروا سکتے ہیں flash deal show کروا سکتے ہیں یہ already ہم نے use کیا ہوئے ہیں اس کے بعد buy more same more module show کروا سکتے ہیں special deal کا module بھی آپ show کروا سکتے ہیں تو یہاں پر so much options ہیں آپ کے لئے جو بھی آپ use کرنا چاہے ہیں اچھا اس کے بعد میں اس module پہ کلک کرتا ہوں مثال کے دور پر میں سمیرنی چاہتا ہے کہ یہ module ہمارا show ہو تو آپ simply اس کو delete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ module نیچے show ہو اور یہ نیچے والا module جو ہے اوپر شو ہو تو اس کے لئے آپ نے اس arrow کے اوپر کلک کر سکتے ہیں تو یہ نیچے چلا جائے گا اور نیچے والا module جو ہے وہ اس سے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو واپس سے back پہ لیاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے نا اگر میں آپ کو بتا ہوں تو delete کرنے کا میں نے آپ کو بتایا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میرے new releases ہیں وہ top پہ show ہوں تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں easily اور میں ابھی فیلحال ان option کو نہیں show کروانا چاہتا ہے module کو اس کے علاوہ کچھ اور show کروانا چاہتا ہوں تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں تو میں فیلحال اس option کو remove کر دیتا ہوں ٹھیک ہے flash sale ٹھیک ہے لیکن زیادہ سی بات ہے ہمارے پاس کوئی product نہیں ہے ویسے تو تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں یہاں پر جو ہے کچھ single image کو use کرتا ہوں میں اس کے اوپر اگر میں اس جگہ پر لے کر آنا چاہتا ہوں تو میں simply اس کو drag کروں گا اور جس جگہ پر برکھنا چاہتا ہوں میں ڈاک دوں گا ٹھیک ہے اب یہ میرا module آ گیا اور یہاں پر مجھے سکین پر show ہو رہا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا zoom out کرتا ہوں تاکہ میں سکین پوری show ہو سکے اچھے دیکھیں یہ اب ہمیں پوری سکین شو ہو رہی ہے تو یہاں پر module کا نام دے سکتے ہیں آپ یہ optional ہے ٹھیک ہے لازم ہی نہیں ہے کہ آپ دے ہیں اس کے بعد simply آپ نے image کو upload کرنا ہے کیونکہ یہ image ہے تو image کو upload کریں گے تو جو بھی image آپ یہاں پر upload کریں گے وہ یہاں پر show ہونا شروع ہو جائے گے ٹھیک ہے اس کے بعد image کو آپ link دے سکتے ہیں کہ جب کوئی customer اس پر click کرے گا تو وہ جائے گا کس link کے اوپر ٹھیک ہے اور اس link کے اوپر آپ کو مختلف option ملتے ہیں کہ آپ products یہاں پر ڈال سکتے ہیں آپ category کو بھی یہاں پر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ ایک بنایا یہ selfie accessories کی تو اس میں دو product ہیں ہماری یہ بیسے یہ جو category ہے یہ bundle الگ تھا یہ category ہے ٹھیک ہے یہ category وہ ہے جو آپ نے product کو use کرتے ہوئے استعمال کیا تھا ٹھیک ہے تو ہماری اس category میں دو products ہیں تو آپ اس category کو select کریں گے اور وہاں پر show کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ link ہوگا جو جیسے customer کسی image پر click کرے گا تو یہاں پر وہ اس category میں move ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ different sales لئے کیا سکتے ہیں مختلف وجہوں سے یعنی مختلف events کے لیاز سے ٹھیک ہے اور جو ہے نا جیسے ابھی اس وقت December میں different events آنے والے holidays آنے والے تو اس کے لیاز سے بھی اپلا سکتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ show کروا سکتے ہیں میں فیلال اس کو remove کرتا ہوں اور میں اس کی جگہ پر carosal use کر لیا تو میں یہاں پر اس کو carosal اب آپ دیکھیں یہاں پر مختلف option ہے ٹھیک ہے display کے one by one بھی ہے اور جو ہے نا فری دالا ہوا انہوں نے ایک option اور دوسرا یہ 6 by 9 ہے تو یہاں پر میں different images upload کر سکتا ہوں اور جتنی بھی یہاں پر دیکھیں یہ دو image upload کا option ہے ایک اور image upload کرنے کا option دے رہا ہے اور ہر image میں میں link لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بار بار carosal جو ہے نا بدلتا رہے گا تو میں یہاں پر جو ہے نا ایک image upload کرتا ہوں upload image میں میں click کروں گا تو جیسے ہی میں اپنے computer سے یعنی کہ میں نے اس کو image کو upload کیا ہے تو آپ کو یہاں پر option ہزا رہا ہے یہ size زہر سی بات ہے different ہو سکتا ہے تو آپ اپنے لیاز سے image کو set کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو set کیا اور done کر دیا ٹھیک ہے اب یہ ہماری image جو ہے نا ہمارے store page کے اوپر show ہوگی اب اس کے ساتھ میں نے link لگا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب زہر سی بات ہے میں نے پاس وہ product تو نہیں ہے جو میں نے show کروا رہا ہے اب image تو میں اس پر product کو link لگا جاتا ہوں ٹھیک ہے تو اب جیسے کوئی customer اس image کے پر click کرے گا اس image کے پر ٹھیک ہے جیسے اب یہ show ہو رہی ہے تو جیسے show click کرے گا اس کو وہ جو ہے نا اس product کی طرف redirect ہو جائے گا جو کہ وہ بعد میں جا کے purchase کر پائے گا ٹھیک ہے اس کی طرح میں اور images یہاں پر ڈال سکتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک اور image یہاں پر upload کر دیتا ہوں میں upload کی image پر click کروں گا اور اس image کو بھی میں upload کر دیتا ہوں done کر دیا اس پر میں اس product کو لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور جو میرے last ہے میں اس کو delete کر دیتا ہوں دو میں image فلال شو کروائیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ care result آ گیا ہمارا تو یہاں پر ہم different sales لگا سکتے ہیں different message اپنے یہاں پر show کروا سکتے ہیں visitors کو customers کو ٹھیک ہے تو یہ ایک ہمارا option ہوگیا اس کے بعد flash sale کے اندر جو ہے نا میں اس پر click کرتا ہوں module کو اب module بہت سارے ہیں آپ ہر module کو دیکھ سکتے ہیں اس کی setting different آپ کو ہو سکتی ہے اب یہ flash sale کو ذہن میں رکھیں no product in your store meets the criteria اب یہاں پر فی الحال کوئی products ہمارے نہیں ہیں جو کہ ہم نے flash sale میں add کیے ہوئے ہوں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ یہاں پر show نہیں ہو رہے اور ہمارے پر ویسے کوئی products بھی نہیں ہیں اور نہیں ہم نے کوئی flash deal ابھی تک بنائی ہے وہ تھوڑے سے الگ level کا کام ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس کوئی flash sale والے products ہوں گے آپ نے set کی ہوئے گی promotion تو پھر آپ وہ یہاں پر use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت تک یہاں پر کوئی بھی show نہیں ہوگا یہاں پر آپ پھر select کر سکتے ہیں by highest sales products شو کروانے ہیں یا newest first low to high جو بھی آپ شو کروانے چاہیں گے وہ یہاں پر show ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد جو اگلا option ہمارا وہ یہ ہے میں ان کو اس لئے موڈیول کو دکھا رہا ہوں کیونکہ زیادہ سی بات ہے ہمارے پر اتنے products نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اس کو بھر سکیں لیکن اگر آپ پاس ہیں تو پھر آپ یہ سب کچھ کام کر سکتے ہیں لیکن یہ جو چیز ہے نا promotional یہ سب ایسی ہیں جو اس کے لئے آپ کو promotion campaign پہلے set کرنی ہوگی اس کے بعد آپ یہاں پر show کروا سکتے ہیں آپ کو option وہی ملتا ہے جو آپ پہلے option میں ملتا ہے لیکن set ہوگی آپ کی campaign اس کے بعد یہاں پر آپ کو ہی بھی show کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک اور میڈیول ہے وہ ہے top products کا اچھا یہاں پر کیا ہوگا کہ جو آپ کی 30 days کے اندر top products ہوں گے number of sales کے لحاظ سے orders کے لحاظ سے وہ automatically یہاں پر show ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو کوئی چیز set کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے جیسے ہم نے پچھلی lesson میں data compass کے lesson میں دیکھا تھا کہ ہمارے کون سے top products تھے ٹھیک ہے دو products میں جو بھی winning تھا وہ سب show ہو رہے تھے تو جو بھی last 30 days میں ہوگا وہ ہر 30 days کے اندر یہ data کو update کرتا رہے گا اور یہاں پر show کروائے گا products کو ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا ہمارا option ہے new releases کا تو یہاں پر جتنے بھی آپ کی new release ہوئیں گی وہ products یہاں پر show ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ automatically update ہوئے گا ہر چودہ دن کے اندر ٹھیک ہے تو میں کیوں چاہوں گا کہ اس کو میں top پر شروع کر دوں کیونکہ ابھی ہمارے پاس کوئی products نہیں ہے ایک تو تو اس لئے جو بھی customer آئے گا ان کو یہ چیزیں show ہی نہیں ہوں گی کیونکہ ہم نے یہ set ہی نہیں کی ہوئی اور یہ show ہو رہا ہوگا یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں فی الحال کے لئے اس module کو بھی top پر کر دیتا ہوں دوسرے نمبر پر ٹھیک ہے اب یہ مجھے لگتا ہے یہ میری image ہماری show پر وہ تیار ہو گئی ہے تو میں simply save کر سکتا ہوں اور publish کر سکتا ہوں save کروں گا تو میں بعد کے لئے save ہو جائے گی بعد میں میں publish کر سکتا ہوں اس کو ٹھیک ہے اور اگر publish کرنا چاہوں directly تو میں directly publish بھی کر سکتا ہوں اب آپ دیکھیں یہ region show اور جی بی کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام VPN جو ہے صحیح سے کام کر رہا ہے تو یہ ہماری shop page builder ہے وہ develop ہو گیا ہم نے اپنے store کو پیج کو decorate کر لیا ہے اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس ورین کو live کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو پہلے by default ورین ہے اسے live رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو live رکھنا چاہتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے اوپر ہی depend کریں گا پھر ہم دوبارہ سے بھی اس کو edit کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہم edit نہیں کر سکتے ہیں یہ ہمارا ورین ہے جو کہ by default active ہے online ہے ٹھیک ہے کسٹمر کو ابھی بھی یہ ہی show ہوگا یہ show نہیں ہوگا کیونکہ میں اس کو publish نہیں کیا صرف edit کیا تھا اور save کیا تھا تو دیکھیں یہاں میں اس پر publish کروں گا تو یہ والا ورین ہمارا publish ہو جائے گا پھر یہ چیزیں جو ہے نا کسٹمر کو show ہو رہا ہوگا اور اگر نہیں کرتا تو میرا یہ ہی ورین active رہے گا اور یہ ہی کسٹمر کو show ہوتا رہے گا تو میں فیلال اس کو نہیں کرتا کیونکہ میں پکچریں ساری different ڈالی ہیں تو میں اس کو use کرتا ہوں لیکن یہ آپ decide کر سکتے ہیں آپ ایک سے زیادہ ورین بھی بنا سکتے ہیں اور مثال کے طور پر آپ ایک نیا ورین بنا رہے ہیں تو اس کے لیے لازمی نہیں کہ آپ اس کو کسٹمر کو share کریں وہاں پر آپ کو sale آتی رہے گی جب آپ اس کو complete design کر لیں اپنے لحاظ سے پھر آپ اس کو publish کر دیں تو اس طرح سے آپ کی جو sale کے اوپر بھی effect نہیں پڑے گا اور جو ہمارا جو اس وقت store ہے وہ اس انداز میں ہمیں دیکھ رہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی لیکن یہ سب چیز ہوں گی تو ہی show ہوگا تو یہ ہمارا overall process تھا کہ ہم کس طرح سے ٹک ٹوک shop میں show page build کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی آسان تھا drag and drop کے ذریعے آپ easily کر سکتے ہیں